جھوٹی ہے تو سچا پھر کون اس دنیا میں پیدا ہوا اسلام علیکم آپ سے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اگر سو جائیں تو وہ نماز ہو جاتی ہے تو بارہ قضاء تو نہیں ہوتی نہیں کوئی قضاء نہیں ہوتی اگر کسی کو نید آگئی نا یا نید کا غلبہ تو بے شک وہ سو جائے عشاء سے پہلے کوئی بات نہیں مگر یہ اور مولانا صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھتی تھی کہ وہ زکاة آپ کا میں نے پوچھنا تھا کہ جو عورتیں آتی ہیں دھر میں زکاة لینے کے لئے تو ان کو زکاة یہ جائز ہے ہم سب کے جیسے ہی عورتیں آتی ہیں کہتے ہیں ہم ان کو زکاة دینی جو کہتے ہیں کہ مثلا کہ ہم مانگنے والی جو ہوتی ہیں نہیں مانگنے والیوں کی نہیں سمجھنا آپ کو مانگنے والیوں کو ویسے خیر خرات اگر آپ تینجہ دیا کریں زکاة تو بچی آپ کو چاہیے اپنے اردگرد جو غریب ہیں مسکین ہیں بیوہ وغیرہ اپنے خانزان میں جو سفید پوش ہیں مانگ نہیں سکتے تنگ ہیں ان تک پوچھانی چاہیے اور یہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ زکاة ہے آپ کی کوئی بہن ہے چچا پھپی دورہ حق ہے ان کا یہ مانگنے والی کیا ہے ان کا کوئی پیشہ مانگتی پھرتی مانگتی صحیح بات اللہ خیر سے رکھے مولانا لتیشے والی بات سمجھ لیں کہ آج کل آپ چورستے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مانگنے والی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہاں کوئی ایسا بندہ ضرور کھڑا ہوگا بیکاری مانگنے والا لیکن عورتیں نہیں ہیں انہوں نے اب گھروں پہ یلغار کی ہوئی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ زکاة صدقہ فضرانہ اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو انہیں بھی چورا ہے کہ آپ دیکھیں گے پھر یہ بھی وہاں جا کھڑی ہوں گی پیشہ بنا لیے نا ملون پیشہ یہ اصحاب کاف کے کتے کے حوالے سے سوال ہے کہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحاب کاف کا کتہ اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم علیہ السلام کو ماننے والے شریعت پر عمل نہ کرنے والے بھی ہم جنت کے حق دار ہو سکتے ہیں کیونکہ کتہ اگر جنت کے اندر جا سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں یہ سارے ردے جانا بناہ الفاظ زر الفاظ رکھ غرض پر غلط رکھتے گئے ردے پہ پیدے تو کس دین میں آتا ہے کہ صحاب کاف کا کتہ جنت میں جائے گا کوئی آیت ہے کوئی حدیث رسول ہے کوئی کہتا اونٹنی سال علیہ السلام کی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ جائے گا یہ جائے گا پہ کہاں لکھا یہ اللہ رسول نے کہا تو بتاؤ ان کے لئے جنت دوزر کیا نہیں شاہد ایک ایک کا جانوروں کی شاہد گنجائش ہو جیسے نو علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوار کیے تھے نو علیہ السلام نے دنیا میں کشتی میں سوار کیے جنت میں جانے کے لئے تھے جنت دوزر کینے کے لئے نہیں منہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک سینگوں والے نے دوسرے بے سینگ کو چوٹ لگائی نہیں اللہ زندہ کرے گا اپنے عدل کا مظاہرہ کریں گے اس کو سینگ دے گا اس کے ختم کر دی جائیں گے وہ چوڑ لگائے گا بعد میں مٹی بنا جئے جائیں گے پھر اس وقت بے ایمان لوگ روئیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں یہ تو مٹی ہو گا جان چھوٹ گیا اب ہمارا کیا بنے جنت میں کوئی نہیں جائے گا نہ کتا نہ کوئی گزہ کہیں نہیں یہ ذکر اور جائے گا بھی تو آپ بھی کتا بن جائیں آپ انسان نہ رہے ہیں کتا بن جائیں پھر صحاب نہیں ہوگا شریعت کا نہیں پوچھا جائیں کتا بن کر آپ بھی چلے جائیں نیک آدمی کے بھی چلے حلی کے کتے اگر ہوتے ہیں تو شاید بات ہوئے آپ تو انسان آپ کتے ہیں کوئی اللہ کا خوف کریں انسان ہو کر آپ ذمہ داریوں سے بجنے کیلئے کہتا ہوں میں کتا ہو اور اگر کوئی سچ مجھ کہا چل کتا پھر کیا بنے گا گھر سے لوگ نکال دیں کتا ہے چل کوئی شرم کرنی چاہیے کیوں انسان ہوگی اسے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ کی برادری والے تو جنت میں بھی جا کے کہیں گے کہ یہاں سکون نہیں ہے تو کھیتی باری کرنی چاہیے تو کھیتی باری کے لیے بیل کہاں سے آئیں گے وہ جو بات کرتے ہیں کہاوت مشہور ہے نا کہ وہاں اللہ تعالی کہیں کہ چلیں آپ زمین کاشت کر لیں اور اپنا دل بہلا لیں اور اپنے طایر میاں کون جانتا وہاں کاشت کس طرح ہوگی اب تو یہاں ہی بیل پھوٹ گیا ہمارے گاؤں گاں کسی کے پاس بیل نہیں نہ ہر رہے نہ وہ لوہار رہے کوئی ترخانوں کے پاس نہیں جاتا ٹریکٹر نکل آئے ٹریکٹر جس کے پاس نہیں وہ ٹریکٹر والے کو لے جاتا کرائے پر تو اللہ جانے وہاں کیا اور موسینری نکل آئے گی یا انسان کو طاقت مل جائے گی بیلوں بولاں کا وہاں کوئی نہیں ذکر بہت معذرت کے ساتھ ایک ہمارے پاس سوال ہے تفصیلی میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے کہا کہ دجال کو تلوار کے ساتھ مارا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کے دور کے اندر اور جب گولی یہ کام کر سکتی ہے تو تلواریں اور نیزے پھر کہاں سے آئیں گے یہ بھی ہمارے قادیانی دوستہ سے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہیں کہ تلوار سے دجال کو مصیح قتل کرے گا وہ مرنو یارہ ایٹم اب تو یاد ہوگا یہ ہوگیا یہ ہوگیا تلواریں کیا کام دیکھ ایسی باتیں کہتے ہیں ذہنوں کو خراب کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں حالانکہ اس دور میں بھی سپاہی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا کر پان اور جو تلوار چھوٹی خنجر اس کا موقع بھی آجاتا دست بل اصل رائی کا اب کہاں ختم ہوگا اب بھی موقع آجاتا کہ بالکل قریب پہنچ گئے خنجر سے اس کو مار رہے ہیں جی فرمائیے اپنا زکاہ ساڑھے تا ساتھولے جو ہے سونا اگر میہ بیوی نے بچوں کے لیے کچھ بنا کر رکھا اور علیہ دا سونا کیا وہ بیوی پہن سکتی ہے ان کے بچوں کی شادی ہونے سے پہلے پہلے اور اس پہ ذکاہت ادا کرنا پڑے گی اگر تو بچوں کی ملکیت ہے کہ وہ چاہیں بیچ رہیں چاہیں رکھیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ بیچ امنی کبھی پہن لیں مگر ان کی ملکیت ہے بچوں کی پھر تو ذکاہت تو بچوں کو دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کی ملکیت میں سارے ساتھ تو رہی ایسے زیادہ ہے یا کے لیے کے لیے بیٹی کے ایسے کم ہو جاتا اور اگر صرف یہ ہے کہ بنا کر رکھا اور جی چاہے ان کا ماں باپ کا تو ابھی بیچ لیں کہ پھر دوبارہ بنا لیں گے تو پھر وہ بچیاں مالک تو نہ نا مالک تو ابھی ہیں انہوں نے ان کو دیا نہیں دونوں صورتوں میں فرق ہے نا اگر مالک بنا دیا اب ان کا کوئی دکھر نہیں ادھار لے کر یہ ان کی اجازت سے یہ کبھی پہن لیتی ہیں پھر اور معاملہ اور اگر یہ ہے کہ جب ان کا جی چاہے ماں باپ ختم کر دیں پھر بنوالیں گے تو پھر مالک تو ماں باپ بھی ہوئے پھر سکاہ دینی پڑے پھر سکاہ دینی پڑے بچوں کو امگوٹی ہیں وغیرہ یا جیسے بالی وغیرہ بنا کر دیتے ہیں کو کنگر بنا دیتے ہیں ایسے وہ بچے استعمال بھی کرتے رہے ہیں کوئی بات نے استعمال یہ یہ ہو کہ ان کی نیت جب بھی ان کو ضرورت پیش آگی کہ ان کا زیور دوبارہ اس کو ڈال کر دوبارہ اصلی زیور بنا کے پھر دے یہ تو کاریس صاحب بچے بچیوں کو ہم جو دیتے ہیں تو پہن تے وغیرہ یہ آریہ تھا نہیں ہوتا ملکیت نہیں ہوتا پہن تے رہے جب دی چاہتے ہیں ہم ان سے لے کر سادی پر جو دیتے ہیں وہ ملکی ہے وہ ملکی ہے جب سادی کے موقع پر دیتے ہیں بچی کو کچھ وہ ٹھیک اس کی رومال دوسرے سوال یہ ہے حضرت کہ صدل جو ہے صدل یہ رومال کا جیسے عربی لیتے ہیں یہ پھولے لڑ نیچے چھوڑ دیتے ہیں دونوں تو کیا ہے اس طرح نماز ہو جاتی ہے نہیں یہ غلط صدل حضور نے منع کیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے لپیٹنا چاہیے سر پر بل دینا چاہیے وہ ایسا لڑک رہے ہیں جو دونوں پہلو یہ نہیں ٹھیک یہ غلط جزاکم اللہ جناب خیرہ چلی بہت شکریہ جی مولا جی پولا جی اسلام علیکم جی والیکم السلام و رحمت اللہ معلومت صاحب سے اتوال یہ کرنا تھا کہ جو عدید میں نے سنی تھی کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا یہ سوڑی سی وضاحت فرما دیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مولانا صاحب کی عمر صحت کے ساتھ نمی فرمائے اور طار صاحب آپ پر بھی اللہ فضل فرمائے جزا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا یہ نیک خیال جنہ اللہ قبول فرمائے مجھے آپ سب کو اللہ دین پر قائم رکھے اسی پر موت دے آخرت میں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو بہت اچھی بات آپ نے کہی اب جو پوچھا ہے لا الہ الا اللہ کا اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ موں سے لا الہ میں صبح ایک حیسائی سے ملا اس نے سارا کرما پڑا وہ کہتا میں پڑھتا رہتا ہوں لا الہ محمد رسول تو کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جس کو کہتا ہے نا قول مرد جاندار جب کوئی مرد بات کہتا ہے نا اس میں جان ہوتی ہے وہ اپنا وعدہ نباتا ہے اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ یہ نہیں کہ لا مرفے پڑھ دیا اس نے یہ اقرار کر لیا اور دنیا کے سامنے اعلان کر لیا کب کسی کا حکم نہیں میں مانوں گا نہ برادری منوا سکتی ہے نبی بچے نہ کوئی حکومت نہ معاشرہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں جو اس کا حکم ہوگا وہ مانوں گا اور اس اقرار پر رہا آپ نے اسٹام پر لکھ دیا یہ زمین دوں گا اتنے پیسے لوں گا پیسے لے لیے حکم کے مطابق گزرے گی اور حکم بھی کہیں سے نہیں دوں گا وہ دوسرے جز میں آگیا کہ محمد رسول اللہ حکم پہنچے گا اللہ کے رسول کے ذریعہ جو نباہے گا پھر ٹھیک ہے کہ نباتے نباتے بھی کچھ نہ کچھ کمی ہیں کتائیں رہ جاتی ہیں میں کسی وقت یہ حدیث شاید کالی لے آؤں پڑھوں گا کہ اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے کیے کو بھوت کر کسی نہ کسی وقت کلمہ اس کو فیضہ دے گا یہ لوگ چھوڑ گئے یہ ٹکڑانی شاید پڑھتے جس سے مختر حدیث پڑھ لیتے ہیں لوگ سمجھے بس یہ منطرہ کوئی اللہ اللہ پڑھ لیا نہیں پورا آپ نے کہا کہ جو بڑے کام کی ہے اس کی سزا بھوت کر کسی نہ کسی وقت توحید کا کلمہ اس کو فیضہ دے گا اللہ خیر سے رکھے مہربانی جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کا فترہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں بھائی کہتا ہے کہ ان کا دودھ پورا تو